چلیے اب تک جو ہم نے بات کی کہ ملکی ترقی اور سرمایے پہ واپسی کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے اور کس طرح وہ سرمایہ دار اور مزدور کی زندگیوں کے لیے اچھا یا برا ثابت ہوتا ہے اس ہی بات کو مزید سمجھتے ہیں اور اب آپ اس کا اندازہ لگائیں گے ایک ٹیبل کے ذریعے جس کو آپ اپنے حساب سے پر کر کے ان تصورات کو سمجھیں گے ہم یہاں تصور کریں گے کہ سرمایے پہ واپسی ہے تین فیصد اور ترقی ہے دو فیصد یہاں آگئے مثال کے طور پہ پندرہ سالوں کا حساب جس میں ہم بات کریں گے سرمایے کی ملکی کمائی کی سرمایے پہ ملنے والے پیسے کی مزدور کو ملنے والے پیسے کی اور سرمایے میں فی صد بڑھاوے کی ہم یہاں یہ تصور کریں گے کہ اس صورتحال میں سرمایہ دار جو بھی پیسہ کماتا ہے وہ واپس کاروبار پہ لگا دیتا ہے خود خرچ نہیں کرتا تو مثال کے طور پہ کل سرمایہ ہے چار ہزار ملکی کمائی فرض کرتے ہیں ہزار روپے اب سرمایے پہ واپسی کتنی ہے شابش تین فیصد تو یہاں آ جائے گا چار ہزار کا تین فیصد یہ آ گیا مزدور کو ملنے والا پیسہ اور سرمایے کا فیصد بڑھاوہ نکلے گا سرمایے پہ ملنے والے پیسے کو ملکی کمائی سے تقسیم کر کے یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات شابش اب آتے ہیں دوسرے سال پہ یہاں سرمایے یعنی چار ہزار میں پچھلے سال کے پیسے کو جمع کر لیں گے اب چونکہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے دو فیصد سے اور پچھلے سال کی کمائی تھی ایک ہزار اور ترقی کتنے کی ہوئی تھی شابش ہزار کے نکالے دو فیصد اور پھر اس کو جمع کر لیا ہزار میں ہی اور باقی سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے پہلے کیا تھا اب آپ اس ویڈیو کو روک کر پورے پندرہ سالوں کا حساب لگائیں جی کیا پتا چلا بالکل ملکی ترقی کی صورتحال میں جہاں سرمایہ دار کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں مزدور کا بھی میار زندگی پہلے سے بہتر ہو رہا ہوتا ہے بس اگر آبادی بے تہاشا انداز میں نہ بڑھ رہی ہو اب ذرا ایک کام کریں سرمایے پہ واپسی کو دس فیصد کر کے حساب کریں اس سے کیا پتا چلا پلکل ملکی ترقی کے باوجود سرمایہ دار کو بھی ذمہ داری سے چلنا ہوگا اگر وہ بے تہاشا منافع کمانے لگے گا تو مزدور طبقہ پس جائے گا اب ذرا اسی حساب کتاب میں ملکی ترقی کو بھی نو فیصد کر دیجئے تو اور سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے پیسے کا بٹوارہ اگر ذمہ داری سے نہ ہو تو ملکی ترقی سے زیادہ انفرادی ترقی کا سوچا جانے لگتا ہے اور ایسا کرنے سے عوام کا ایک بڑا حصہ مشکل میں آ جاتا ہے موسیقی